السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ بخار وغیرہ کے لیے بڑے ہی برے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اسے بڑا ہی برا اور منحوظ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی بری بیماری ہے اور بہت برے برے کلمات جو لوگوں کو کہنا ہوتے ہیں وہ نہیں کہنا چاہیے یہ غلط طریقہ ہے اس لیے کہ کوئی بھی بیماری جو ہوتی ہے واللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ انٹریکٹ نسبت جو ہو رہی ہے آپ کی غلط باتوں کی واللہ رب العزت کی جانب ہو رہی ہے پہلی بات دوسری بات یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے جب انسان کو مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی بیماری پہنچتی ہے کوئی کانڈا بھی شکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گناہ کچھ نہ کچھ معاف ضرور فرماتے ہیں تو اس طرح کی کلمات نہیں کہنا چاہیے بس یہ ہے کہ تکلیف زیادہ ہے تو علاج بھی کرایا جائے اللہ سے دعا بھی کی جائے ایسے ہی بعض لوگ دنوں کو برا سمجھتے ہیں کچھ علاقوں میں بدھ کے دن کو برا سمجھا جاتا ہے کچھ علاقوں میں سنیشر کے دن کو برا سمجھا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں منگل کے دن کو تو یہ بلکل غلط باتیں ہیں کسی بھی دن میں کوئی بھی دن برا نہیں ہے سات دنوں کے عدد اسی طرح عوام میں یہ مشہور ہے کہ کسی دن اگر گھر پر کوہ چھت پر یا مندیر پر آ کر بولے تو اس سے یہ خبر ہوتی ہے میں مہمان آنے والے ہیں ایت تفاق ستوالک بات ہے اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کسی دن آٹے میں پانی زیادہ ہو جائے یہ یہ ساتھی ہیں یہ بھی خبر ہے مہمان آ اونے والے ہیں یہ بھی بلکل بھی اصل بات ہیں جانوروں کو پالنا منہوس سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو نہیں پالنا چاہیے منہوس ہوتا ہے کوئی سہوڑی علاقے میں علاقے ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں کوئی بھی جانور منحوس نہیں ہے کوئی بھی جانور پالا جا سکتا ہے لیکن جانوروں کے پالنے کے اپنے اصول اور عذاب ہیں وہ الگ ہیں کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے کچھ اپنا اسلامی اصول بھی ہیں جانوروں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیں بعض لوگ خاص طور پر اللہ کو منحوس سمجھتے ہیں اللہ کو پالنا نہیں بلکہ اللہ جس گھر پر آ کر بیٹھ جائے اس کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں اللہ کو کہ وہ جس گھر پر آ کر بیٹھ گیا اب وہ گھر برباد ہو جائے گا وہ گھر اڑ جائے گا اور جو وہ بولتا ہے جس گھر پر آ کر بولتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں بلکل بے اصل بات ہے جو بھی وہ بولتا ہے وہ اللہ کی حب دوستانہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی گھر پر بیٹھنے سے یا کسی گھر کے پاس بولنے سے یا کسی بستی میں آ کر روز بیٹھنے ہیں بولنے سے وہ بستی ویران نہیں ہوتی وہ گھر نہیں اٹھ رہتا اللہ کی ایک فطرت ہے کہ وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے وہ اسی لئے ایسی جگہ چنتا ہے جہاں لوگ نہ رہتے ہوں جو جگہ اجڑی ہوئی ہو تو آپ اس بات کو ٹرائی کر لیں ریسرچ کریں اپنی تو آپ کو معلوم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اللہ آ کر بیٹھا ہو پھر وہ جگہ اجڑی ہو بلکہ اللہ وہاں جا کر بیٹھتا ہے جہاں جگہ اجڑی ہوئی پہلے سے ہو تو یہ بات یہ اعتقاد رکھنا کہ جہاں اللہ بولے گا جہاں اللہ رہے گا جس گھر پر یا جس بستی میں وہ اجڑی جا ہی غلط بات ہیں بستیاں یا گھر جو اجڑتے ہیں وہ ہمارے اپنے عمال اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اپنے کارناموں کی وجہ سے تو پھر اللہ ان اجڑی ہوئی جگہ میں ان اجڑی ہوئی بستی ہو ہم ان اجڑی ہوئی گھروں میں آ کر بستا ہے تو منحوس اللہ ہوا یا ہم یہ ہمیں غور کرنا چاہیے تو اللہ تو بلکل منحوس نہیں یہ بات یہ آ سکتے ہیں اور میں نے بتاتے خود اپنی آنکھوں سے ایک علاقے میں ہماری گھر کے کچھ ہی دور پر ایک دکان تھی انہوں نے اللہ پالا ہوا تھا ان کی دکان جب تک رہی اس علاقے میں اب تو انہوں نے کہیں اور کر لی ہے جب تک ان کو دیکھا وہ اللہ پالا کرتے تھے تو لوگ ان سے کہتے تھے ہمارے سامنے کی بات ہے یہ تم نے اللہ پالا رکھا ہے ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ جہاں ہوتا وہ بے برکت ہی وہاں ہوتی ہے اور اللہ منحوس ہوتا ہے بخیرہ لوگ ان کے پاس آتے تھے جو ان کے گاہک کشتور ان سے کہتے تھے تو وہ جب آپ میں یہ کہتے تھے میرے لئے تو اللہ با برکت ساویت ہوا جب سے اللہ لائے ہوں جب سے برکت زیادہ ہو رہی ہے تو چاہیں وہ یہ بات مزاہن کہتے ہوں مزاق کے طور پر لوگوں سے ان کو چڑھانے کے لیے ہیں یا یہ بات وہ واقعی کہہ رہے ہیں اگر وہ مزاہن مزاقن کہہ رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی حرج ہی نہیں ہے اور اگر وہ یہ بات ریال میں کہتے تھے کہ اللہ کہانے سے برکت ہوئی ہے تو اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کا ایک مخلوق ہے اور اگر وہ اللہ کے محض آ جانے سے یا اللہ کے دکان میں آنے سے برکت سمجھتے ہیں تو ان کی یہ بات بھی درست نہیں ہے بارہ لی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا منحوس جانور ہے کہ جس جہاں آ جاتا وہاں نحوست پھیلاتا تو یاد رکھیں جو بھی ہے نحوست وہ ہمارے آمال اور ہمارے کارناموں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں صاف طور پر واضح فرمایا تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے جو بھی تکلیف پہنچتی جو بھی پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کارناموں کا نتیجہ ہے بارہ اس کے بعد بعض لوگ بعض قسم کے گھوڑے گھدے بیل وغیرہ میں نحوست سمجھتے خاص طور پر ان کے جو ان کے کسی کام کے وقت بول پڑے یہ بات صحیح ہے کہ آپ بات کرنا ہے کوئی قیمتی بات ہے کوئی کام کرنا ہے اس وقت اگر جانور بولتا ہے تو غصہ ضرور آتا ہے اور اس کو نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ جانور ہے تو اسے سمجھاتے ہو سکتے نہیں ہیں تو اس کے بولنے سے یہ بات ضرور ہے کہ ڈشٹرڈ ہوتا ہے آدمی اور کام نہیں کر پا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منحوس ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جانور گھوڑا گھدہ یا بیل میں سے یعنی جو جانور پالے جاتے ہیں وہ جانور اگر کسی کام کے وقت اور خاص طور پر امپورٹنٹ کام کے وقت بولتا ہے تو وہ جانور منحوس ہے اور اس کی نحوسہ دی ہوتی ہے ایک پھر وہ کام نہیں ہوتا تو یہ بلکل بے حصل بات ہے کام کیوں نہیں ہوگا آپ کام کریں گے انشاءاللہ کام ہوگا ایسی بعض عورتیں بعض قسم کے درخت کو منحوس سمجھتی ہیں کہ یہ پیڑا منحوس ہے جیسے بہت سارے لوگ برگد کے پیڑا کو منحوس سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ علاقوں میں کیلے کے درخت کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو کوئی درخت منحوس نہیں ہوتا یہ بات بلکل بے حصل بات ہے اس کے علاوہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آکھ لیفٹ اور عورت کی دائیں آکھ رائٹ یہ آنکھ پھڑکنے سے گھر میں کوئی پنشانی رنج اور مصیبت اور تکلیف آتی ہیں اور یہ میں نے براہ راست بھی لوگوں سے سنائے تو یہ بلکل بے حصل بات ہے اس کی کوئی حصل نہیں ہے ایسی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہاتھوں میں جب خارش ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے تو مال آنے والا ہوتا ہے پیسہ آنے والا ہوتا ہے تو یہ بھی بلکل بے حصل بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ پیسہ آپ کو آئے گا آپ کے ہاتھوں میں خجلی مشتی ہو نہ مشتی ہو ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بیوپاری ہیں بڑے بڑے بیزنس میس ہیں ان سے پوچھ کے آؤ ان کو کس کس کے ہاتھ میں خجلی مشتی تھی جو وہ مال دار ہوئے ہیں یہ ساری بلکل بے حصل بات ہیں میرے خیال سے اڈانی امبانی کے ہاتھ میں خجلی تو بلکل نہیں مشتی ہوگی تو ایک میں نے نام پیش کر دیا آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج تک خجلی مشتنے سے کسی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آیا ہاں اپنے ہاتھوں کو کام میں لگانے سے پیسہ ضرور آیا ہے اپنے دماغ کو کام میں لگانے سے پیسہ ضرور آیا ہے ایسے ہی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر پاؤں میں خجلی مچے یا جوتے پر جوتا چپل پر چپل لکھی ہوئی ہو تو پھر کہیں سفر درپیش ہوتا ہے یعنی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے اس کی پہلے سے ہم کو خبر دیچاری ہوتی ہے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو گھر میں سے سفر کرنا اپنا ہے تو یہ بہلکل بے اصل بات ہے اس کی بھی کوئی اثر نہیں ہے بعض لوگ کچھ خاص قسم کے جانوروں کا نام لینا بھی منحوس سمجھتے ہیں اور اتنا منحوس سمجھتے ہیں جیسے ایک جانور قنزیر اس کو عربی میں قنزیر کہہ لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے انگلیس میں پگ کہہ لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اردو میں سور کہتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنا منحوس ہے کہ چالیس دن تک زبان گندی رہے گی چالیس دن تک اب عبادت قبول نہیں ہوگی اور اتنا گناہ ہے مطلب کسی کو میں نہیں کہہ رہا لوگ ایسا کرتے لیکن معاشر میں ایسا ہو رہا ہے ماں بہن کی گالیاں دی جاری ہیں گندی گندی تب زبان بھی گندی نہیں ہوتی چالیس دن تو بہت دور کی بات چار منٹ کے لیے نہیں ہوتی تب نہ ہی عبادت قبول ہونے سے رہتی ہیں کہ جیسا اس کے بارے مشہور ہے اگر سور کا نام لے دیا چالیس دن کے عبادت قبول نہیں ہوگی مطلب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق جس کا آپ عربی میں نام لے رہے ہیں جس کا آپ انگلیس میں نام لے رہے ہیں آپ کا اپنا حصول ہے پتہ نہیں کیسا آپ نے بنا لیا اس کا اردو میں نام لینا اتنی بڑی مصیبت ہے اور اس کے علاوہ آپ کسی کو کوئی بھی گالی دیتے رہے ہیں آپ کی زبان بھی گندی نہیں ہوتی گناہ بھی نہیں ہوتا اور کوئی بھی پرشائن نہیں ہوتی اللہ جانے لوگوں نے کیسے بنا لیا آپ سے مراد میری ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھے نہیں سن رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ان غلط کاموں میں ارتلا ہوتے ہیں جو ظاہر ہے جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کا ایسا رجحان نہیں ہوتا کیونکہ جب کوئی انسان دین کی بات سن رہا ہے اور دین کے کام میں اپنا وقت لگا رہا ہے تو ظاہر ہے ان باتوں سے شڑ ہے تو جو مجھے سن رہا ہے وہ لوگ تو بلکل بھی مراد نہیں ہوتے کبھی بھی آپ سے اس طرح کی باتوں میں اور اچھی باتوں میں آپ سے مرادتو ظاہر ہوئی لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ ڈوئی جس سے اس میں کیا بولتے ہیں اس کو بھگونا جو دیکھ ہوتی بڑی سی پتیلے جیسے جس میں کورما پنایا جاتا ہے اس کو دیکھ ہی بولتے ہیں شاید اس میں سے جو چمچ سے جو نکالا جاتا ہے اس کو ڈوئی بولتے ہیں اس چمچ کو جو سیدھا سا ہوتا بڑا سا پیالے جیسے اس کو بولتے ہیں ڈوئی تو اس ڈوئی اگر کسی کو مار دی جائے تو جس کو ماری جائے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس کی بھوک پڑ جاتی وہ کھانا زیادہ کھائیں لگتا ہے بلکل بے حصل بات ہے اس کو کوئی کھانا زیادہ نہیں کھائیں لگتا آپ کتنی ڈوئی مارے ہیں ہاں لیکن مارے نہیں ماریں گے تو بچارے کے کہیں چوٹ لگی تو خون نکل آئے یا ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی تو بڑا نقصان ہوگا ایسے ہی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کسی کے اگر جھاڑو مار دی جائے یا جھاڑو لگ جائے تو وہ سوک جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے عوام میں جو مشہور ہے بڑی عجیب باتیں ہیں اور بڑی حیرانگی ہوتی ہیں اس پر تو کم حیرانگی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھاڑو مارنے سے پتلا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہے کہ لوگ پھر جھاڑو پر توتکارتے ہیں تھوکتے ہیں اب پتلا نہیں ہوگا مطلب آپ جھاڑو ماریں گے تو وہ پتلا ہو جائے گا اور آپ نے تھوک دیا آپ تو وہ پتلا نہیں ہوگا مطلب کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات یہ تو بلکل بے اصل بات ہے جھاڑو کسی کے بھی ماریں مطلب نہ ماریں اگر لگ جائے کسی کے تو کوئی پتلا نہیں ہوتا کوئی کمزور نہیں ہوتا بعض علاقوں میں تو بعض اساتذہ جھاڑو سے ہی مار لگاتے ہیں گاؤں کے جو علاقے ہیں ان میں اور پرانے علاقوں میں ہم نے خود دیکھا بھی بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر سے لیکن وہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتلا رہ جاتا اور کوئی سوک جاتا ہو اس کے علاوہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کسی کسی خاص علاقوں میں اور یہ بہت بری طرح سے مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے اس کو آپ پیچھے سے آواز دیں تو وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا کہ تم نے مجھے پیچھے سے بلایا ہے لیکن اس میں اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کبھی بھی اپنے سے بڑے شخص کو آواز دے کر نہ بلایا جائے یہ عدب کے خلاف ہے بس تو آواز تو پیچھے سے دی جاتی ہے جیسے مثلا آپ کے والد صاحب نے کہا چاچا کو بلا کر لاؤ چاچا جا رہے ہیں آپ والد صاحب کے پاس کھڑے ہیں والد صاحب نے کہا چاچا جا رہے ہیں چاچا کو بلا کرنا تو یہ نہیں کہ آپ پیچھے سے جائیں ان کو آواز لگائیں چاچا یا چاچا کا جو بھی نام ہو تو ان چاچا کا نام لے مقیم چاچا یا سلیم چاچا یا کوئی بھی چاچا تو نام نہیں لیا جائے گا یا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا وہ بائک سے نہیں جا رہے ہیں وہ سائیکل سے نہیں جا رہے ہیں وہ تیز نہیں دوڑ رہے ہیں تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں پہنچ جائوں گا تو آپ دوڑتے ہوئے وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان کو پیار سے یہ عدب کے ساتھ کہ ابا جان نے آپ کو بلائے والد صاحب نے آپ کو بلائے ابو جی نے آپ کو بلائے یہ طریقہ عدب کے بالکل موافق ہے پیچھے ساواز دینا جبکہ آپ وہاں پہنچ سکتے ہو وہ بھی پیدل جا رہے ہیں اور آپ بھی پیدل جا سکتے ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں تو سلو سلو چلیں آپ دوڑ کر پہنچ جائیں گے تو بالکل آواز لگانے کہا یہاں تو کوئی نہیں بنتا کہ آپ ان کا آواز لگائیں یہ خلاف عدب ہی ہے ہاں اگر وہ سائیکل سے جا رہے ہیں اور آپ پیدل ہیں تو ظاہر آواز لگا نہیں پڑے کیا باتا کب تک آپ بھاگتے رہیں گے وہ تو نکل جائیں گے پھر تو آپ نے بلائے لیا یا ہی طرح وہ بائک سے جا رہے ہیں تب تو پھر امید ہے آپ نے بلائے لیا بلا آواز دیں تو اس صورت میں جب وہ بائک سے یہ سائیکل سے جا رہے ہیں تب آواز لگانے میں کوئی خلاف عدب بات نہیں ہے کیونکہ وہاں مجبوری ہے کہ آپ کتنا دوڑیں گے وہ بائک سے جا رہے ہیں ایکسلیٹر تھوڑا سا وڑا ہے اور وہ نکل جائیں گے اور آپ آواز جو ہے دوڑتے ہی رہے جائیں گے تو پھر آواز لگانے میں کوئی حرج نہیں ہاں جہاں آپ انہیں پہنچ سکتے ہیں ان تک آسانی کے ساتھ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو تو پھر آواز لگانے نامناسب عمل ہے بہرحال لیکن علاقے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے بہرحال چند باتیں اور بھی ہیں اور چند نہیں بلکہ بہت ساری باتیں بتانے کو آپ کو وقت زیادہ ہو گیا اور تھوڑے کھلے وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ویکلی اس طرح آپ کو بتایا جاتا رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ